مہرمان دوستوں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اس شو میں سوہانہ سفر ویدن نوک اپور صرف 92.7 بگ ایف ایم پر اور ملاحظہ فرمائیے آج کی قصوں کی جلکیاں بیمل روئے اور ان کی دھرم پتنی کی پریم کہانی کیسے پیار ہوا کیسے پیار جوان ہوا اور انجام تک پہنچا کیفی آزمی کے ہاتھوں کیسے ہوئی ایک چوزے کی موت اور اس کے بعد کیا ہوا ایسے ہی کچھ اور انکہے مزیدار افسانیں آپ کو سناوں گا آج کی ہی میں فلمیں جوڑے رہیے میرے ساتھ اور مزا لیتے رہیے سنہرے دور کے ترانوں اور افسانوں کا اس شو میں جس کا نام ہے سوہانہ سفر ویدن نوک اپور آج کے سوہانہ سفر ویدن نوک اپور کا آغاز فلم وہ کون تھی کے ساتھ راج خوصلہ نے جب این ان سپی کو وہ کون تھی کی کہانی سنائی تو سپی صاحب کو یہ کہانی اتنی پسند آئی کہ انہوں نے راج خوصلہ کو نہ صرف وعدہ کیا کہ یہ فلم پروڈیوز کریں گے بلکہ ترنت ہی سادنہ سے اس فلم کی ہیروین بننے کی بات بھی کر ڈالی اب بات آئی ہیرو کی راج خوصلہ چاہتے تھے کہ فلم کا ہیرو منوچ کمار ہو منوچ کمار سے بات کی گئی مگر منوچ جی کو فلم کا سیٹ اپ پسند نہیں آیا انہوں نے انکار کر دیا لیکن سپی صاحب اور راج خوصلہ کے ذہن میں منوچ جی ہی بسے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے بہت بار منوچ کمار جی کو یہ فلم کرنے کے لیے منانے کی کوشش کی مگر پتہ نہیں منوچ جی کے من میں کیا تھا کہ وہ ہر بار منہ کرتے رہے وقت نکلتا گیا اسی دوران منوچ جی کے ہاں ایک بیٹے کا جنم ہوا این ان سپی بدھائی دینے اسپتال پہنچے اور باتوں باتوں میں انہوں نے منوچ کمار سے کہا کہ آج کا دن بڑا شب ہے بیٹا پیدا ہوا ہے یار آج کے دن ہی میری بات مان لو اور میری فلمیں کام کرنے کے لیے ہاں کر دو اب سپی صاحب کے اس طرح سے emotional insistence پر منوچ جی ٹال نہیں سکے اور ہاں کر دی منوچ جی تو فلمیں ان ہو گئے مگر ایک اور پرابلم آ گئی تھی کہ اس فلم میں پہلے سے جو ان تھی سادھنا ان کو اب لگنے لگا کہ منوچ کمار کے ساتھ ان کی جوڑی نہیں جمے گی فلم فلاپ ہو جائے گی تو انہوں نے فلم کرنے سے منہ کرنے کا موڈ بنا دیا اور سپی صاحب کو یہ بات بتا دی سپی صاحب کو لگ گیا جھٹکا یار ابھی ابھی تو ایک کو بڑی مشکل سے منہ کر آیا ہوں اب یہ دوسری منہ کر رہی ہے تو انہوں نے سادھنا کو سمجھایا کہ دیکھو فلم کی کہانی بہت بڑھیا ہے فلم پکا ہٹ ہوگی مجھ پر وشواس رکھو تمہاری اور منوچ کی جوڑی جنتہ بہت پسند کرے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں انڈسٹری کے نئے پیر کے روپ میں ہٹ ہو جاؤ اور ایسا ہی ہوا فلم ہٹ ہو گئی اور فلم کے ساتھ ساتھ منوچ جی اور سادھنا جی کی جوڑی بھی سپر ہٹ ہو گئی واپس آ کر سناؤں گا بیمل روئے اور ان کی دھرم پتنی کی پریم کہانی کیسے پیار ہوا کیسے پیار جوان ہوا اور انجام تک پہنچا سب بتاؤں گا آپ سنتے رہیں سوہانہ سفر وید انو کپور صرف 92.7 بگ ایف ایم پر سنتے رہیے ریڈیو کا نمبر ون شو سوہانہ سفر وید انو کپور